بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈکٹر محمد عامر ہے میں نیفرالوجیسٹ ہوں میں پچھلے دس سال سے شالامار ہسپیٹل میں شروع نیفرالوجی میں اپنے فرائز سے نجام دے رہا ہم ہر سال مارچ کی دوسری جمعہ رات کو ورلڈ کے نیڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام الناس میں یہ اگرہی پیدا کریں کہ گردوں کی بیماریاں کیا ہیں اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے گردوں کی جو بیماری سب سے زیادہ کامن ہے اس کو دائمی گردوں کی بیماری یا پرونک ایڈنی ڈیزیز کہا جاتا ہے اس کا پریولینس دس پرسنٹ ہے ہر دس میں سے ایک شخص کو پرونک ایڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے پاکستان میں تقریبن ہر سال 20 ہزار سے زائد لوگ سکیڈی کی وجہ سے ڈائیلیسز پر منتقل ہو رہے ہیں پرونک ایڈنی ڈیزیز کی سب سے بڑی وجہ ڈائیبیٹیز ملائٹس یا شگر کا مرز ہے اس کے علاوہ گردوں میں پتھری کا بننا گردوں میں سوزش کا ہو جانا کچھ وراثی بیماریاں ہیں اور کچھ عذویات یا پین کلرز کا بیجہ اسمات وہ بھی پرونک ایڈنی ڈیزیز کا باعث بان سکتا ہے پرونک ایڈنی ڈیزیز کی ابتدا میں کوئی علامات نہیں ہوتی اس کی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب پیڈنی کا فنکشن کافی حد تکم ہو جاتا ہے اس لیے اس چیز کو پرونک ایڈنی ڈیزیز کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سکریننگ کی جاتی ہے اس میں سیمپل یورین کا ٹیسٹ یا بلڈ کے اندر سیرم کریٹننگ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر کسی کا کریٹننگ ایک سے زیادہ ہے تو اس کو پرونک ایڈنی ڈیزیز یا پرونک زیماری ہو سکتی ہے اس لیے وہ لوگ جن کو شگر ہے بلڈ پریشر ہے یا جن کی فیملی میں پرونک ایڈنی ڈیزیز ہے ان کو چاہیے کو اپنا سکرینی ٹیسٹ کریں تاکہ اس مرز کو ارلی فیز میں ڈیٹیکٹ کر لیے رہے ہیں اگر ہم اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں تو ہم اس کی پروگریشن جو گردوں کے خراب ہونے کی رفتار ہے اس کو ہم کافی حد تک عدویات کے ساتھ اور ڈائیٹ میل کی دیلی کے ساتھ کم کر سکتے ہیں موسٹلی علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ اس وقت پریزنٹ کرتے ہیں جب گردے کا فنکشن دس فیصد سے کم ہو جاتا ہے وہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ان کو گردے میں درد ہوگی تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کو علم نہیں ہوتا لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ خیزہ ہے کہ موسٹلی جو گردوں کی بیماری ہے اس میں پین نہیں ہوتی اس لیے کسی کو اگر تو معمولی سی علامات ہیں جیسے تھکاوٹ ہے کمزوری ہے وہ نہیں لگتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ٹیک اپ کر لیں اسپیشلی وہ لوگ جو اٹ رسک ہیں جن کو شوگر بلڈ پریشر یا جن کی فیملی میں ہے تو ان کو چاہیے کہ امسال میں ایک دفعہ اپنے گردے کا پیس ضرور کروائیں اور ٹک کریں کہ ان کو پرانی کنی ڈیزیز سے نہیں ہے اس کی جو میجر علامات ہیں اس میں پشاب کم ہو سکتا ہے پشاب میں جاز آ سکتی ہے پاؤں پر سوچ پڑ سکتی ہے سانس خراب ہو سکتا ہے کیا سکتی ہے کچھ لوگوں میں نین ڈیسٹرپ ہو سکتی ہے بے چینی یہ بھی اس کی علامات میں شامل ہیں یا جسم پر خارش ہو سکتی ہے لیکن یہ علامات موصلی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کرنی کا فنکشن دس ویسے سے کام ہو جاتا ہے تو اس لیے ارلی ڈیٹیکشن 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 تھا کہ ارلی فیسمی کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اس سے بھی زیادہ جو اپورٹنٹ چیزہ ہے کہ سی کی ڈیسٹرپ کو ہونے سے بچائے اس لیے وہ لوگ جن کو شگر کا مرض ہے ان کو چاہیے کہ پدہ سے ہی شگر کا پراپر کنٹرول کریں مستلین ڈاکٹر سے شگر کا علاج کریں بلڈ پریشر ہیں تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں اس کا جو ٹاگر بلڈ پریشر وہ وان تھرٹی اٹی سے نیچے ہونا چاہیے موسٹلی جو وان تھرٹ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بلڈ پریشر جن میں ڈائیگنوز نہیں ہوا تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بلڈ پریشر ان کو ہے اور بلڈ پریشر ہیں جن کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے بلڈ پریشر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے سیگرن نروشی بند کریں سیر کو اپنا ممود بنائیں اوزانہ کی بنیاد پر یہ حفظے میں پانچ دن جو ہیں آدھے گھنٹے کے لیے صحیح کریں نمک کا استعمال کام رکھیں اور پانی کا جو استعمال ہے وہ آٹ سے دس گلاس سے کام عدمی کے لیے ضروری ہے انرجی درنگز، کولڈ درنگز اور جنگ فوڈ کا استعمال کام کریں اس کے علاوہ اگر آپ مزید گردوں کی بیماری کے لیے بھارے میں میرے ساتھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ شالامان ہسپیز میں دابطہ کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی